بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین یوکرین ایک کیا نیا وہاں پر افغانستان بننے جا رہا ہے یہ جو چچنیا کے مسلمان فائٹر ہیں یہ کیوں سامنے اس وقت کھڑے کیے جا رہے ہیں روس کا یہ جو سپیشل دستہ ہے جو کہ چچنیا مسلمان جنگجووں پر مشتمل ہے ان سے کیا کام لیا جائے گا اور ابھی جو عمران خان کے دورے کے بعد امریکہ نے پاکستان پر نیشنل بینک کو پچپن ملین ڈالر منی لانڈرنگ کا کہا جارہ جی پہلا تحفہ دیا ہے پہلی پہ بندی لگا ہے اس کی حقیقت کیا ہے عمران خان کا اگلا دورہ جو ہے وہ جرمنی وہ بھی بڑا اہم ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے یوکرین کی جو صدر ہے اس کی ویڈیو دل چیرگی لوگوں کا کیونکہ 1971 میں ہم بھی امریکہ کے بحری بیڑے کا انتظار ہی کرتے رہے اور وہ نہیں آئے یہ زلونسکی جو یوکرین کے صدر ہے انہوں نے 29 فون کالز کی ایک دن میں اور یورپ کے ہر ملک کے آگے ہاتھ تقریباً جوڑے منتے کی اور یاد رکھیں کہ انہیں بہت وقت دیا گیا رہا یہ اس خطے میں رہتے ہیں جہاں 18 سے 55 سال کے نوجوان کی زندگی کا پہلا کامی دفاع سیکھنا ہے انہیں لیکن کیا ہے لالچائی سڑکوں کا جال بچھاؤں اسپتال بناوں سکول بناوں بڑی خوبصورت اور اچھی باتیں تھیں لیکن اپنا محول بھول گئی ہے کہاں رہتے ہیں بھول گئے ان کے پڑوس میں کون ہے کس شہر میں ہے کس ملک کے پاس ہے کتنی طاقت ہے کس کے پاس انہیں یہ یاد نہیں رہا روس صرف پانچ سو کلومیٹر دور ہے ان سے پانچ سو اور روس کبھی بھی نیٹو کے ممالک کو یہاں بیس نہیں بنانے دے گا روس اپنے دفاع پر سب کچھ قرمان کر سکتا ہے ان کی تاریخ ہے اس ڈر نے روس کو یوکرین پر چڑھائی پر مجبور کیا لیکن جنہوں نے یوکرین کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا ممولے کو شہباز سے لڑا رہا تھا امریکہ اور اس کے اتحادی اب صرف اس لگی ہوئی آگ میں ہاتھ نہ آ پھرے ایک بڑا دلچسپ عمال ہے دیکھیں کہ سوویٹ جنین کے خاتمے کے بعد جب سرت جنگ کا اختتام ہوا تو کوئی بھی ایسا ملک نہیں بچا جو یہ کہے کہ ہم امریکہ کی اجارہ داری کا مقابلہ کر سکنے اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا اب ایک ہی ملک کے رائج نظام کے تہچے لگی صرف ایک ہی بلکل یہ تھیوری غلط ثابت ہو یوکرین کے جو دارالحکومت میں دیکھیں اس سمیت اہم ترین علاقے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آہیک ایک کر کے روس کے باز جا رہے ہیں لیکن امریکہ اس کے اتحادی یوکرین کی حق میں کوئی فوجی مداخلت نہیں کر سکتے بلکل نہیں روک سکتے دیکھیں روٹی خریدنے والے مضبوط معیشت والے آج ان میں دیکھیں فرق دیکھیں دنیا کے ان ممالک کے لیے مسال بنا گیا یوکرین کہ آپ تلواریں بیج کر جو روٹیاں خریدتے ہیں یا پول بناتے ہیں یہ اس کے انجامی ہے انیس سو اکانوے تک سوویٹ یونین کا یہ یوکرین حصہ تھا الہدگی کے وقت ان کے پاس بڑی تعداد میں جو ہے جوری اتھیار موجود تھے جو کہ تعداد میں اس وقت دنیا میں تیسرے نمبر پر تھے اب ذرا غور کریں ایک جوری طولائی سے اکاڈمی ملک تھا امریکہ نے انہیں کہا جی آپ یہاں سے اتھیار پاک کریں بڑے مذاقرات لمبے چوڑے شروع ہوئے بڑاپسٹ میمورینڈم اس میں ان کا ایک معایدہ ہوا پھر روس کو بھی اعتماد میں نے لیا یقین دہانیاں کرائیں گی وہ دیکھئے گے گھیرا گیا دیکھیں بسکلی گھیر لیتے ہیں نا آپ کو یوکرین نے بھی اپنے ہزاروں گھٹ میں اتھیار روس کو واپس کر دی اس کے بدلے میں کیا ہوا امریکہ نے نیٹو نے یقین دلایا کہ آپ کے اوپر کبھی بھی روس نے عملہ کیا تو ہم ہیں نا ہم آپ کا دفاع کریں گے برطانیہ اور روس نے پھر انیس ست چورانوے میں ان کی افاظت کو یقینی بر بنانے کا معایدہ کیا تھا یہ اسی بڑاپسٹ میمورینڈم کا حصہ تھا لیکن امریکہ نے صرف یوکرین کو یوکرین کو دستوں پانے کیا بلکہ روس کے سر پر بھی ایک تلوار لٹکا دی تھی کہ دیکھیں یوکرین کبھی بھی نیٹو کا حصہ بن جائے گا اور روس نے پھر یوکرین کے اوپر چڑھائی کر کے ثابت کر دی کہ ہم آپ کو تھانے دار نہیں بننے دیں گے اس پورے خطے میں ہم بھی ایک بہت بڑی طاقت میں وجود ہیں کیسے ایک ایٹمی طاقت کو دیکھیں اپنے ایٹمی اتھیار دے کر اس ملک کو خود یوکرین نے اپنی آزادی خودمختاری سلامتی اس سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا اور وعدہ کس پہ ان تحادیوں پہ جن کے پاکستان عبیم ران خان نے کہا تھا کہ چار مرتبہ ہمیں انہوں نے دھوکہ دی ہے یہ یوکرین یورپ کو پلوٹونیم دیتا تھا آپ کو پتا ہے خود کے لئے کب استعمال نہیں کر سکا انیس سو کانوے میں دیکھیں جب اصل کسی تاریخ ہے یہ جب سوویٹ جنیون ٹوٹا تھا تو یہ اس وقت ایک جہوری پلانٹ ان کے پاس بھی موجود تھا احتیار تو تھے ہی تھے اب یہ سارا سوویٹ جنیون سے ملا ہوا مال بھی تھا ان کے سارے انہیریٹنس تھی تو یہ سارے بیچ کے انہوں نے سکیورٹی گرانٹیاں لینی روس امریکہ کے ساتھ معیشت یہ چاہتے تھے کہتے تھے ترقی ہو جائے ہمارے بینک بن جائے ہمارے ادارے مضبوط ہو جائیں یورپ تک ہماری رسائی ہو جائے تجارت ہو جائے لیکن یہ بھول گئے آپ اپنی گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں آپ کس خطے میں واقعہ ہیں آپ اپنے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ صورتحال دیکھیں وہاں کے عروض کے جو مسلمان دستیں ہیں جنگوں سے آپ کو پتا ہے وہ وہاں سے نکل ہو یوکرین میں ہوتا رہے ہیں چیچنین یہ دارالحکومت کی طرح اس طرح پیش کرنی بھی ہو رہی ہے اور اب اس میں دیکھیں ایسی مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں ان کے اندر انسونیٹر لگے ہیں آگ کی جو بھٹی ہوتی ہے وہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ جنگ میں استعمال شدہ جو آپ کو پتا ہے معاملات ہوتے ہیں وہ پھر آپ ثبوت نہیں چھوڑتے آپ پیچھے تو یہ ایک طرف جنگوں میں معاملات کو ڈیل کرنا بھی اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر میڈیا کا دور ہے آج کل تو یہ جو آن میری ویڈیو ہے یہ ان دانشونوں کو ہی سمجھانے کی ہے جو یہ کوشش کرتے تھے میں نے سارا منظر اسی لئے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر آپ اپنی عزت اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے تو دنیا میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے صرف دو منٹ کے لئے سر سوچیں کہ یورپ کے سارے ممالک امریکہ سمیت معاشی پابندیوں کے علاوہ بیانات دینے کے علاوہ روس کا کیا کچھ کر سکتے بلکل بھی نہیں کچھ کر سکتے مضبوط ملک ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ روس دنیا میں چونکہ دوسرے نمبر پر ہے طاقت میں فوجی اعتبار سے اسی لئے یہ لوگ جرت نہیں کر رہے یہی معاملہ ایران کے ساتھ ہے ایران کے اوپر معاشی پابندیاں لگائیں لیکن کبھی ان کی جرت نہیں ہوئی دھمکیاں دیتے رہیں ایک قدم بڑھاؤ یہ ہوگا کبھی کچھ نہیں ہوا کبھی حملے کی جرت نہیں کی اس کی وجہ کیا تھی ایران نے اپنے دفاع سے کبھی بھی غافل نہیں ہوا اسی طرح چاہے وہ پاکستان ہو پاکستان نے کبھی اپنے دفاع سے جو آپ کو پتہ ہے غفلت نہیں بڑھتی تو میں اسی لئے کہتا ہوں بلکہ میرے تو خیال ہے وہ ماں ہی ابھی تک نہیں پیدا ہوئی جو وہ ایسا بچہ پیدا کرے جو لیڈر بنے بڑا ہو کر اور پھر وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی سوچے بھی اسی لئے یہ بورڈر کے دیکھیں اندرونے ملک جو سازشی ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں آپ کے بورڈر پر بھی وہ تھوڑی چھیڑ چھڑ ہوتی رہی یہ ہوتی رہی گی یہ معاملات ہے ٹک ٹک لگی رہتی لیکن پاکستان کو آپ کبھی بھی اس طرح کسی ملک کے سامنے دنیا کے سامنے ہاتھ پلاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آئیں جی ہماری مدد کریں الحمدللہ یہ یکرین کی ایکانومی جی ٹی پی میں دیکھیں پاکستان سے بہت بہتر ہے ہمارے ملک میں اٹھارہ فیصد بجٹ پر جو فوج کا تھا اس پر شور مچتا تھا کہ کتنے اسپطال کتنے سکول کتنے پل کتنے بن جاتے ہیں مطبعہ ان کی دیکھیں اگر کوئی مزائل کا یا جنگی تجربہ ہو جائے تو فوج کو آگے سا شروع ہو جاتے ہیں جوہری پرگرام پہ آپ کو پتا ہے جوہری پرگرام پہ پاکستان کی کتنا نورکٹ سیز کیا ایک تجربہ جاتے ہیں اس کا ہوتا تھا تو ایسے سے ملک کی بدحالی کی تصویریں لگاتے تھے کہ یہ دیکھو آپ نے اتنا پیسہ لگا دیا بندے کا دھل دو لیکن آج جب یکرین کے حالات دیکھتے ہیں فوج کو اٹھ اٹھ کر دعائیں دیتے ہیں کہ شکر الحمدللہ یہ جو 82 فیصد کھا گئے بجٹ سیاستدان اور یہ جو 18 پرسنٹ میں ہمارے رکھوالے ہیں یقین کریں وہ چھوٹا سا ملکہ پاکستان کرزوں پر جکڑا ہوا غربت جی ڈی بی ڈاؤن فلانٹم جو دل آپ کا تک کہہ لیں لیکن ذرا جرت تو کریں اس قرف دیکھنے کی معیشت کرپشن کی وجہ سے کھوکھلی ہے پتہ ہے منتخب حکومتیں پاکستانی حوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام مہنگائی بے روزگاری کے جن روز قابو سب کچھ مان لے تو لیکن میں نے کہا نا کوئی ایسی ماں پیدا نہیں جو ایسا بچہ پیدا کرے جو لیڈر بن کر قبضہ کرنے کی سوچیں یہ 18 فیصد بجٹ والے اس کی مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے خودمختاری دیئے سلمیت پر سمجھوتے نہیں کیے ملک کو ناقابل تسخیر یہ جو لفظ آپ سنتے ہیں نا ہمارا دفاع ناقابل تسخیر یہ وہی ناقابل تسخیر دفاع ہے پاکستان کا جغرافیہ دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے یوکرین کا کیا اہم ہونا ہے ایک روس تھا پانچ سو کلومیٹر پاکستان کے ادھر ایران ہے ادھر ہندوستان ہے ادھر آپ کے چائنہ ہے آپ خلیج کے سعودی عرب امراض آپ کے قریب قریب ملک ہیں سارے بلوچستان جیسے بڑے صوبے پاکستان کے سائز کے پاکستانی علاقے اس کے قریب ہزاروں لکھوں جانے دے کے اربو ڈالرز کا نقصان کر کے پاکستان آج بھی وہاں الحمدللہ فواجہ پاکستان وہاں پر موجود ہے قائم و دائم اپنا کام کر رہی ہے آپ کا ملک بہترین چل رہا ہے دیکھیں اس کے علاوہ آپ دنیا میں دیکھنے کراچی میں آپ کے کیا حالات ہوتے رہی لیکن دنیا میں آپ کی بات سنی جاتی ہے آپ ایک دورہ کرنے جاتے ہیں وہاں دنیا دیکھتی ہے معاشی میدان میں آپ جتنے مرضی آگے نکھیں کوئی شک نہیں معیشہ ضروری ہے لیکن اگر آپ کا دفاع نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے نو تلوانے چھوڑ گئے خیبر و خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھ کر لڑتے رہے معیشت انہوں نے بتا دی معیشت اتنی ضروری ہے لیکن دفاع زیادہ ضروری ہے خرچہ پاکستان کا اس وقت دفاع پہ کولمبیا ایران مراکش چھوٹے چھوٹے ممالک سے بھی کام ہے اتنا کام ہے اگر آپ پاکستان کی پوری جی ڈی پی دیکھیں تو اس کا تقریباً چار شہر یا دو فیصد پاکستان خرچ کرتا ہے جبکہ کم سے کم اس وقت ماتھا ملک جو ہے کولمبیا ٹائپ کا وہ بھی تقریباً سات شہر یا دو فیصد خرچ کرتا ہے لیکن اگر لوگوں کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو میں کچھ یوکرین کے لوگوں کے نمبر دے دیتا ہوں ذرا ان سے بات کر لیں آپ کے آنکھوں میکران سو نہ آئے تو آپ مجھے گئیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک صرف پاکستانی اور ایک انسان ہو کر اور ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسے خطے میں جہا رہتے ہیں اس کی صورتحال کو سمجھنا بڑا ضروری باتیں تو سارے کر دیتے ہیں اس پر میں مزید انشاءاللہ جو چہچن کر رہے ہیں اس پر آپ کو تفصیل بتاؤں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے جاز دیں